پروے زہود بھائی پاکستان کا بڑا نام سائنس زان اور ریاضی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں امریکہ سے پڑھ کر پاکستان آئے ہیں اپنی ساری زندگی یہاں پڑھانے کے لیے وقف کر دی انہوں نے قائدی آزم یونیورسٹی میں چار دہائیاں بطور اسات کے گزاری اتنا سب کرنے کے باوجود وہ اکثر تنقید کی زد میں ہوتے ہیں اس بار انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کیا کہا ہے جس پر سارے ملک میں شور مچ گیا ہے ان کے اس بیان کے بعد ناصرین ایک بحث شڑ گئی ہے کہ انہوں نے برقہ پہننے والی لڑکیوں کو ابنومل کا ہے اس سے پہلے وہ سکولز میں قرآن پاک کی تعلیمات دینے کو بھی بچوں پر بوچ خرار دے چکے ہیں میں نہیں جانتی کہ اس بار پرویز ہوت بھائی کے کہنے کا مطلب کیا تھا لیکن ہجاب یقیناً ہمارے اسلامی کلچر کا حصہ ہے مجھے اس پر فقر ہے میں ہجاب نہیں کرتی لیکن ہجاب کرنے والوں کو کبھی بھی کسی بھی طور پر ابنوربل نہیں کہہ سکتی نہیں سمجھ سکتی اسی لیے میں آج کے شو میں یہ ہجاب پہن کر بیٹھوں گی آج کا پورا شو نازوین اس ہجاب کے ساتھ ہی کروں گی موسیقی موسیقی یقیناً نازوین ہجاب کرنے والی خواتین بھی اسی طرح نومل ہوتی ہیں جیسا کہ ہجاب نہ کرنے والی اسے پہننے کے بعد نہ میرے لفظوں میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی میری سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی میں صرف چند مثالے دے رہی ہوں صرف چند ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گی کیپٹن پائلٹ شہناز لغاری وہ پہلی خاتون جو باقاعدہ ہجاب کر کے جہاز اڑاتی ہیں پچھلے سال تاریخ رقم کرنے والی فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی سے گراجویٹ گراجویشن میں اٹھارہ گولڈ میڈل حاصل کرنے والی لڑکی بھی ہجاب کرتی تھیں نسرت سہار اباسی جو اب ہجاب کرتی ہیں اور سندھ کے عوام کے لیے اسیمبلی میں آواز بھی اٹھاتی ہیں کسی طور بھی کوئی ہجاب والی لڑکی کسی سے کم تر نہیں ہے اس بات پر گفتگو مزید کرنے کے لیے مجھے جوئن کر چکی ہیں نسرت سہار اباسی صاحبہ اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سلمہ صاحبہ آپ دونوں کو میں خوش آمدید کروں گی پروگرام ڈاکٹر سلمہ صاحبہ سب سے پہلے تو آپ بھی پڑھاتی ہیں جو لڑکیاں ہجاب کرتی ہیں ان میں کلاس پارٹسپیشن میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے آپ کو کتن نہیں دیکھئے آپ کا جو لباس ہے وہ آپ کا ذاتی چوئس ہوتا ہے اور ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہم کسی کے لباس سے کسی کی ذہانت کو ناپ نہیں سکتے جس طرح کے محول میں آپ ہوتے ہیں وہ آپ کے لباس میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اگر ہم ہجاب کو یا لباس کو سکوریلیٹ کرتے ہیں لیول آف انٹیلیجنس کے ساتھ تو معذرت کے ساتھ یہ ہماری کم فہمی ہے ورنہ انٹیلیجنس آپ کے لباس سے اور اس سے انڈیپینڈٹ ہوتی ہے ہاں محول جو ہے وہ ضرور آپ کی انٹیلیجنس کو آپ کی انہیریٹنس کو آپ کے ورسے کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے یہ کہنا ہمیں ایک بحثیت قوم میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے دعوے بغیر کسی سروے کے بغیر کسی ڈیٹا کے بغیر کسی ایویڈنس کے ہم بانگے دوہل کہنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ہم کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ہماری ذاتی رائے تو کچھ بھی ہو سکتی ہے ہماری ذاتی رائے جو ہوتی ہے وہ ہمارے تجربات کو واضح کر رہی ہوتی ہے اور جب ہم اپنی ذاتی رائے کو عوامی رائے یا قومی رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ایس این ایڈیوکیشنس میں یہ کہوں گی ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیٹا جو ہے وہ اس کا حوالہ دیں بلکل آپ درست فرماری ہیں کہ اپنی رائے کسی پر عباس کرنے سے پہلے ریسرچ کر لینا بھی ضروری ہوتا ہے میڈم یہ فرمائیے گا کیا وجہ ہے کہ ہمارے کیا مذہبی طبقہ ہو یا لبرل طبقہ ہو سب کی تنقید کا جو مرکز ہوتا ہے وہ خواتین کا لباس ہی ہوتا ہے یہ کیا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ سب کے بارے میں یہ نہیں کہوں گی لیکن اگر آپ علماء سے بات کیجئے the people who have knowledge of both religious education and the modern education وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے وہ ہمیشہ جو ہے balanced approach ہوگی وہ جاننے کی کوشش کریں گے دیکھیں ایک بچی اگر تعلیم کے لیے آ رہی ہے میں عرصہ دراز سے female education کے لیے اور جب صوبہ سرحب تھا خیبر پختون ہوا ہے اس کے دور دراز علاقوں میں education consultant کی حصیت سے کام کر رہی ہوں اور governor کی ٹیم کے طور پہ میں نے tribal area میں جو کہ آپ قومی دھارے میں شامل ہو چکا ہے agencies اور frs میں بڑی سی چادر اوڑ کے جرگوں میں بیٹھ کے female education کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ یقین کیجئے وہاں پہ ہمارے جو اس بزرگ ہیں وہاں پہ یا اس پہ جرگوں کے مشرد جو ہیں جو بڑے ہیں مجھے انوشہ سارا باہجاب رہنے والی خواتین کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑی انسپریشن ہے انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہجاب کا آغاز کیا ہے نسر صاحبہ جو یہ پرویز حود بھائی صاحب نے بات کی ہے ان کی گفتگو سے آپ کی صلاحیتوں میں ہجاب پہننے کے بعد کوئی کمی آئی کوئی فرق آیا آپ کی سوچ کا محور بدل گیا کیا ہجاب پر تنقید کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہجتے ہیں کہ ہجتتی ہیں لڑکیاں پھر سوال نہیں کر پاتیں پھر بات نہیں کر پاتیں پہلے کم ہوا کرتی ہیں اب کلاس میں زیادہ ہوتی ہیں ہجاب والی لڑکیاں تنقید کیا انہوں نے اس پر حیرت کی بات ہے میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں نوسط سہرہ باسی میرے لیے بھی یہی جملے کہے گئے بلکہ مجھے تو واقعی ایسا ہے کرن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہجاب یا شرعی پردہ ہے جو خواتین یا بچیاں اس میں آتی ہیں تو پھر وہ بات نہیں کر پائیں گی ان کے اندر جو سالائیتیں ہیں وہ اس کا کس طرح اظہار کریں گی تو میں اس کے زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں نوسط سہرہ باسی کی آواز میں لہجے میں کرن آپ کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے کیا کرن کے ساتھ بات کرتے ہوئے نوسط سہرہ باسی کا لہجہ پہلے ویسا ہے یا اب نہیں ہے یا ابھی پرسوں جو اجلاس ہوا تھا اس میں نوسط سہرہ باسی نے جو کوسٹن کیے ایجوکیشن منسٹر سے کیا اس میں نوسط سہرہ باسی کے لہجے میں دھیمات پن تھا یا وہی جوش اور ولولا تھا میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا ہے لوگ سمجھتے لوگ جان بوجھ کر ان کو ایسی خواتین کو شاید ان کو ایسا سے کم تری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اب آپ چہرہی پردہ ہو گیا اب آپ کا چہرہ ڈھکیا کیا چہرہ آپ کی صلاحیتیں بتائے گا آپ کے اندر قوالٹیز یا آپ کی آواز یا آپ کے اندر جو صلاحیت خدا نے آپ کے دماغ میں دی ہے اس سے آپ کو تمام چیزیں بتا سکتی ہیں کیا پائلٹ جب ایک خاتون جہاز اڑاتی ہے تو کیا وہ پائلٹ کا چہرہ جہاز اڑانے میں اس کی ہلپ کرے گا یا اس کے اندر جو صلاحیت ہوگی یا جو قوالٹی ہوگی اب ایک چیز میں سوال کرتی ہوں اس وقت کوویڈ آ چکا ہے پوری دنیا میں اور سب خواکین اور بردوں کے آدھے چہرے تو ماس نے ڈھام دی ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے بلکل بلکل آپ درست فرما رہی ہیں آپ انسپریشن ہیں اور آج ہم بیٹھے بھی اسی وجہ سے اس طرح سے ہیں کہ وہ تمام لوگ وہ تمام خواتین جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ان کو ڈی موریلائز کرنے کے لیے اس طرح کی باتی کی جاتی ہیں تو ان کو سپورٹ کر سکیں ڈاکٹر مویز بھی ساتھ موجود ہے میرے ڈاکٹر مویز آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی ڈاکٹر کیا سر خواتین کی قابلیت کا ان کے کپڑوں سے تعلق ہو سکتا ہے بسم اللہ رحمان بسم اللہ علیکم دیکھیں ویسے تو اس ملک میں آزادی ہے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے میں آپ کو نفسیات کے حوالے سے کچھ امپورٹن پوائنٹ بتانا چاہerہوں جو خاتون عجاب لیتی ہے برکہ پہنتی ہے ڈپٹہ پہنتی ہے وہ ایک ڈسپلین ہے کوئی بھی کسی بھی ڈسپلین کو فالو کرے گا مثلا فجر کے وقت نماز پہ اٹھنا پانچوں نماز ٹائم پہ پڑھنا یا اپنے آفیس ٹائم پہ جانا رات کو وقت پہ سونا صبح جلدی اٹھنا اس کے لیے دو کالٹیز اس شخص میں ہونا ضروری ورنہ ڈسپلین فالو نہیں ہو سکتا ایک قوت ارادی بڑی مضبوط ہوگی اور ایک سیلف کانفیلنس اس کے اندر ہونا چاہیے تو جو خاتون یا خواتین جو برکہ پہنتی ہے ہجاب لیتی ہے پردہ کرتی ہے وہ ایک ڈسپلین کو فالو کرتی ہے اور ڈسپلین فالو کرنے والا شخص جو ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا اچھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ برکے کے پیچھے جو دو آنکھیں نظر آ رہی ہے پتہ نہیں وہ ہماری بات سمجھ بھی رہی ہے کہ نہیں رہی مگر ایکچولی اس سے کوئی ذہنی نفسیات پہ انسان کے اثر نہیں پڑتا بلکہ اس کے اندر جو خود اعتمادی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں بیٹھی ہے کہ مرد بیٹھ ہیں بہت سارے مگر اس نے اجاب پہنا ہوا ہے کچھ اور خواتین جس کے سر پہ دو پٹا ہے کوئی ایسی ہے جن کے دو پٹا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کی خود اعتمادی کا عالم دیکھیں کہ وہ اپنا لباس نہیں چھوڑتی اسی طرح اجاب کر کے بیٹھئے اس سے بڑی بات کیا ہوگی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہہ دینا آسان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پھتا آپ نے ابھی بہت ساری مثالیں دی یا برکہ والی عورت جو اس میں ذہانت نہیں ہوتی کس نے کہا نہیں ہوتی ذہانت کا تعلق چہرہ یہ سر ڈھاپنے سے نہیں ہوتا ذہانت کا تعلق دماغ کو استعمال کرنے سے ہوتا ہے کئی ایسے ہیں جن کے پاس دماغ ہے مگر دماغ استعمال نہیں کرتے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس میں تعلیم یافتہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے پی ایڈ جی کالرز ہیں جو اپنی ایک جو ان کی سوچ ہے جو پرسیپشن ہے بچھرے میں وہ مردوں کے ساتھ یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہم آہاں گو کہ نہیں چل سکتی یہ غلط ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر مویز بہت بہت ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سلمہ بھی تھی نشرا سہار اباسی صاحبہ بھی موجود تھی اور یہ علامتی طور پر یہ اٹائر میں نے اپنایا تھا تاکہ یہ میسج جو دنیا بھر کو دیا جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ میسج جائے کہ ہجاب پہنے سے سوچ میں یا لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہا